قریب ہے کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مطی باپ چوبیس میں فرمایا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بہت سے جھوٹے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے قادیانیت منکرین ختم نبوت کا ایک ایسا گروہ ہے جسے انگریز نے عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے میدان میں اتارا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس محترمہ کو پہلے میں ان کی دوسری بات کا جواب دے دوں پھر میں ان کی پہلی بات کی طرف آتی ہوں محترمہ کا مسلم جماعت احمدیہ کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جسے انگریز نے عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے میدان میں اتارا محترمہ کیا بتانا پسند فرمائیں گی کہ یہ کیسا انگریز کا پودا ہے جو نہ صرف ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کے خدا کو وفا شدہ ثابت کر کے زمین میں دفن ہونا ثابت کرتا ہے بلکہ آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے پیغام کو دن رات عام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے انگریز کے خدا کو تم لوگ انگریز کے ساتھ مل کر آسمان سے اتارنے پر لگ کر اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو انگریز کے ایجنٹ آپ ہیں یا ہم آج کے علماء سو نے آپ جیسوں کو چابی دے کر چھوڑا ہوا ہے اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے استعمال کیوں نہیں کرتے ناظرین اب آتی ہوں محترمہ کی تیس جھوٹے نبیوں والی بات کی جانت محترمہ کیا تیس جھوٹے نبی دھوننا آسان کام ہے یا ایک سچے کو پہچاننا تیس جھوٹے نبیوں کو دھوننے کے پیچھے آپ لوگوں کے علماء سو نے لگایا ہوا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ قوم تیس نبیوں کو ڈھونٹی پھرے البتہ ایک سچے کو ماننے کے لیے ضرور کہا گیا ہے جس کا تم لوگ انکار کر کے تیس جھوٹے نبیوں کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو ناظرین اس بات کے جواب میں میں ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں جس میں ان کے مولانا صاحب تیس جھوٹے نبیوں کے دعوے داروں کے نام لیتے ہیں اور ہر نبی کی وفات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے حکم کے این مطابق قتل ہوا آخر میں یہ مولانا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں مگر ثابت نہیں کر سکے کہ ان کی وفات بھی باقی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی طرح ہوئی یوں مولانا نے حضرت مسیح موت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی سچائی بھی ظاہر کر دی کہ انہوں نے طبعی وفات بائی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عید خلافت میں مسیلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا پھر مختار بن عبیدہ سقفی کوفہ میں اپنے آپ کو اہلِ بیعت کا غلام کہتا تھا جب اس نے قاتلانِ حسین سے بدلہ لیا تو اس نے نبوت کا اعلان کیا حضرتِ مصحب بن زبیر نے اس کا کام تمام کیا حارس دمشقی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ عبدالبلک بن مروان نے اس کا کام تمام کیا مغیرہ عجلی حشام بن عبدالملک نے اس کو مارا بیان بن سمعان اس کا حشر بھی اسی طرح ہوا سالح بن زریف یہودی تھا اس نے شمالی افریقہ میں اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں نے اس کو مار دیا حیرات سجستان کے علاقے میں رئیس خوراسانی خلیفہ منصور نے اس کو قتل کیا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اسحاق اخرس اخرس ویسے گنگے کو کہتے ہیں عربی میں لیکن اس کا نام تھا اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا جھوٹا مدعی بنا خلیفہ جعفر منصور نے اس کو قتل کیا کوفہ سے حمدان ابن عشعس قرمتی نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی مارا گیا علی بن محمد خارجی ری تہران ایران کے شہر میں اس نے دعویٰ کیا حاکم بسرہ نے اس کو مارا عامیم بن من اللہ ریف کی سرزمین ملک مغرب میں واقع تو ایک جنگ میں اس کو بھی مارا گیا علی بن فضل یمنی سنعہ میں اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اسی طرح ایک مجاہد نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا عبدالعزیز حاسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لشکر اسلام نے اس کو قتل کیا عبو القاسم احمد بن قسی نے نبوت کا اعلان کیا مراکش کے حکمران عبدالمومن نے اس کو قتل کیا حضور نے فرمایا تھا میرے بعد تیس لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے ان میں ایک یہ مرزا قادیانی بھی ہے ١ ایتfrom ہی کنکس و یبینیٰ کنکسMER